آپ سے کچھ دیر کے بعد بانگلہ دیش میں انترم سرکار کا گٹھن ہو جائے گا نوبیل ویجیتا محمد یونس انترم سرکار کے موکھیا کے روپ میں شپت لیں گے جس وقت وہ شپت لینے جا رہے ہیں بانگلہ دیش میں رہنے والے سینکڑوں ہندو پریوار بلخ رہے ہیں کسی کا گھر جل چکا ہے کسی کی گھر پر لوٹ پاٹ ہوئی ہے کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے کٹھر پنثیوں کے حملے کی وجہ سے بانگلہ دیش کے سینکڑوں ہندو پریوار دیش چھوڑنے کی کوشش میں ہیں محمد یونس کٹھر پنثیوں کے حملے روک پائیں گے یہ کہنا تو ذرا مشکل ہے کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی بانگلہ دیش میں ہنسا کا سمرتن کر دیا تھا پانگلہ دیش کے نئے مکھیاں محمد یونس غریبوں کے بینکر کہے جاتے ہیں لیکن انہیں اپنے ہی ملک کے علپسنکھک ہندووں کا درد ان کی چیخ سنائی دے رہی ہے کیا انہیں یہ آنسو، لاچاری اور خوف دکھ رہا ہے کیا محمد یونس نے چھاتر آندولن کا سمرتن کیا یہ سوچ کر کیا تھا کہ کٹر پنثی تاکتیں بانگلہ دیش میں ہندووں پر اتیچار کریں گے انہیں الپسنکھک ہونے کی سزا دیں گی جو ہندو بانگلہ دیش کے ہی ناغرک ہیں اب انہیں اپنے ہی ملک کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے بانگلہ دیش کے ہندو پلائن کرنے کے لیے مجبور ہیں وہیں محمد یونس فرانس سے بانگلہ دیش واپس لوٹ آئے ائرپورٹ پر آندولن کاری چھاتروں نے ان کا سواغت کیا ان کے چہرے پر خوشی تھی کہ وہ اب دیش کی کمان سمحلنے والے ہیں ائرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے کرتے محمد یونس دھابک بھی ہو گئے محمد یونس کے آنسو ان ہندووں کے لیے کب نکلیں گے جنہیں ان کے دیش میں ہی اتیچار سینہ پڑ رہا ہے یہ محلہ چیک رہی ہے کیونکہ بوگرا علاقے میں اس کے گھر میں کٹر پنتیوں نے گھس کر توڑ پھوڑ کی گھر کے پرشت در سے بھی کٹر پنتیوں سے سہمے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں کٹر پنتیوں نے نہ تو غریب ہندووں کو بکشا اور نہ ہی دیش کے جانے مانے ہندو کلاکاروں کو یہ جو گھر جل رہا ہے یہ بانگلدیش کے یوماؤں کی دھڑکن کہے جانے والے لوک گائک راحل آنند کا ہے کٹر پنتیوں نے ایک سو چالیس سال پورانے اس گھر کو بھی نہیں بکشا گھر میں آگ لگانے سے پہلے تین ہزار سے زیادہ انسٹرومنٹس لوٹ لیے بانگلدیش کی ایک کروڑے کا تیس لاکھ ہندو ڈرے ہوئے ہیں سوال ہے کہ بانگلدیش کی کمان سوالے کے بعد محمد یونوس ہنسا کو کیسے رکیں گے بانگلدیش کے جن 27 زیرو میں کٹر پنتیوں نے ہندووں پر حملہ کیا ہے انہیں کیسے قابو میں کریں گے ویسے محمد یونوس نے اپنے دیش میں ہنسا کو نہ صرف جائز ٹھیر آیا بلکہ بھارت کو دھمکی تک دے دی انہوں نے کہا کہ اگر بھارت بانگلدیش کے آنترک ماملوں میں آتی کرے گا تو وہ بھی شانتی سے نہیں رہ پائے گا صرف یہی نہیں انہوں نے ہنسا کا بھی سمرتن کیا ہے یونوس نے کہا کہ بانگلدیش میں جو ہنسا ہو رہی ہے وہ لمبے سمیسے ہو رہے اتیا چار کی پرتکریہ ہے بانگلدیش میں ہندووں کے خلاف ہم لے رکیں گے جس کی امید کم ہی ہے کیونکہ بانگلدیش میں جماعتی اسلامی اب پہلے سے زیادہ طاقت بر ہوا ہے جس کی پہچان ہی ہندو اور بھارت ویروت کی ہے بیورو لیپورٹ زی میڈیا دیکھئے بانگلدیش میں ہندووں کے خلاف ہنسا تھم نہیں رہی ہے اس معاملے میں بانگلدیش کا کوئی بھی نیتا کچھ نہیں بولے گا لیکن ہندووں پر حملے کے بعد انتراشتی چکپی تھوڑی حیران کرنے والی ہے تھوڑی نہیں بہت حیران کرنے والی ہے جو سنی اکتراشت بھارت میں چھوٹی سی گھٹناوں پر پرتکریہ دیتا ہے وہ سنی اکتراشت بانگلدیشی ہندووں پر ہو رہے ہیں اتیچار پر خاموش ہے اس سے پرتکریہ نہیں دی جا رہی ہے مانوادکار کی وقالت کرنے والے انتراشتی مانوادکار سنگٹھنوں نے بھی لگتا آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے وہ بھی چپ ہے امریکہ جو بھارت میں حملے کو لے کر بیان بازی کرتا ہے وہ بھی چپ ہے مسلم دیشوں کا سنگٹھن او آئی سی ویسے تو کشمیر کے مدے کو اپنی بیٹھک میں جگہ دیتا ہے لیکن ایک مسلم دیش میں ہندووں پر حملے پر وہ بھی خاموش ہے یوروپیئن یونین جو یوروپیئے دیشوں کا سنگٹھن ہے وہ بھی خاموش ہے ایسے سنگٹھنوں اور دیشوں کو بانگلہ دیش میں ہندووں کے مانوادکار اولنگھن کی تصویر آخر کیوں نہیں دکھ رہی ہے زی نیرز